Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasat Qadri بات میں تو ان کے بارے میں تو بات واضح ہے تو ان کے بارے میں دیکھیں نا قرآن کریم میں بھی بعض آیات آتی ہیں اس سے بھی لوگ جو ہے وہ استعدال کرنے لگتے ہیں کہ یہود نصارہ ان میں تمام لوگ یقصہ نہیں ہیں بعض لوگ ان میں اچھی شہرت نیک سیرت اور اسی طرح اندہ اخلاق رکھتے ہیں امانہ دار بھی ہیں دوسروں کے ساتھ ہمدردی بھی کرتے ہیں خیر خواہی بھی کرتے ہیں اور قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ان کی بعض اچھی سواد کا تذکرہ بھی فرمایا ہے جس کے اندر سب اہل کتاب برابر نہیں ہیں اہل کتاب میں ایک فرقہ ہے جو سیدھی راہ پر ہے یہ اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں راتوں کو جاکتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں سورہ علی امران میں اس طرح ان مفہوم کی آیت موجود ہے اور اچھا اور بعض اہل کتاب میں وہ بھی ہیں کہ اگر تو ان کے پاس امانت کا ڈھیر بھی لگا دیا جائے تو اس میں خیانت نہیں کریں گے تو اسی طرح جو ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ سب لوگوں سے زیادہ مسلمانوں کے دشمن یہود ہیں اور مشرق بھی اور مسلمانوں سے نزدیک عیسائیوں کو پاؤ گئے جو نصارہ ہیں یہ اس لیے کیونکہ نصارہ میں عالم بھی ہیں اور درویش بھی ہیں اور اس لیے کہ وہ تکبر نہیں کرتے سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ کا میں نے آپ کو مفہوم بیان کیا ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا میرے بھائیوں اور میری بہنوں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بڑے واضح طور پر باقی مقامات پر کیا فرمایا ہے کہ ہمیشکی کی جو نجات ہے دائمی نجات جسے آپ کہتے ہیں اس کے لیے ایمان شرط ہے اور ایمان کیا ہے وہ بڑا واضح ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اب کیونکہ کفر اور شرک کا گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا اور ایمان کہ صحیح ہونے کے لیے صرف اللہ کو ماننا یہ کافی نہیں ہے بلکہ اس کے بھیجے ہوئے تمام رسولوں کو ماننا بھی لازم ہے تو جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی کا آخری نبی نہیں مانتے وہ اللہ تعالی پر بھی ایمان نہیں رکھتے کیونکہ حضور اللہ تعالی کے ہی بھیجے ہوئے آخری نبی اور رسول ہیں اور اللہ نے آپ کے خاتم النبیین ہونے کی شہادت بھی دی ہے اس لیے حضور کے دین کو قبول کرنا ہی شرط ہو نہیں سکتی تو لہٰذا غیر مسلم اہل کتاب صرف اچھے اچھے کارناموں کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکیں گے قرآن کریم میں ہے اور جو کوئی چاہے سوک وہ دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور دین لے کر آئے گا تو وہ قبول ہی نہیں ہوگا سورہ علی عمرانی میں یہ آئے موجود ہے اور آخرت میں وہ کیا رہے گا خسارے میں رہے گا تو بے شک اللہ تعالی ہی بخشنے والا ہے گناہوں کو لیکن جو اس کے ساتھ شریک کرے جو شرک کرے تو شرک تو ایسا گناہ ہے نا اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالی اس گناہ کو نہیں بخشے گا تو اسی طرح جو ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اس نے تو ایک بڑا ہی بھیڑا کام کیا غلط کام کیا گھٹیا کام کیا کہ اس رب زلجلال کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دی اچھا پھر اس کے علاوہ جو ہے حدیث شریف میں بھی آتا ہے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی اس کے رابی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ذات کی قسم جس کے قبضہ خدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت میں سے جو شخص بھی خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی میری نبوت کی خبر پائے اور میری لائے ہوئی شریعت پر ایمان لائے بغیر مر جائے تو وہ دوزخی ہے مشکات المصابی میں بھی یہ روایت آتی ہے تو بہرحال ایمان شرط ہے اچھے اچھے کام جو کریں گے اور ایمان نہیں لائیں گے ان کو یہیں بدلہ مل جائے گا اور جو واقعتاً صحیح معنوں میں ایمان لائیں گے اور پھر عمل صالح کریں گے کیونکہ دیکھیں نا قرآن کریم میں آپ سورہ اثر بھی اٹھا کے دیکھ لیں سورت تین بھی اٹھا کے دیکھ لیں اور دیگر مقامات بھی قرآن کریم میں دیکھ لیں تو اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر نیک عمل کیے تو نیک عمل ایمان کے تابعے ہیں اور ایمان میں یہ شرط داخل ہے کہ اللہ کے تمام انبیاء پر ایمان لانا ہے یہود حضرت عیسیٰ کے انکاری ہو گئے تو یوں کافر ہو گئے حضرت عیسائی جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انکاری ہو گئے تو کافر ہو گئے کیونکہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ حقل میں کی تکمیل کرتا ہے اور ایمان یوں مکمل ہوتا ہے اس لیے اچھا اب یہ پوچھیں کہ وہ نصارہ جن تک کبھی یہ پیغام ہی نہیں پہنچا تو انہوں نے تو انکار ہی نہیں کیا آج کل کے زمانے میں تو بہت مشکل ہے لیکن پہلے زمانے میں ایسے یہود و نصارہ ہو سکتے ہیں جن تک تعلیمات نہ پہنچی ہوں تو ان کے بارے میں تو یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ ان کا معاملہ اللہ تعالی قیامت کے دن دیکھے گا اس کا کام ہے اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس پر میں آپ کو درست دے چکا ہوں کہ وہ لوگ جن تک جو ہے وہ پہنچا ہی نہیں دین جس طرح پہنچنا چاہیے تھا تو پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے قیامت میں ہو سکتا ہے ان کا کوئی ٹیسٹ ہو جائے اور پھر اس ٹیسٹ میں وہ وہی ڈیسیجن لیں گے جو اگر دنیا میں ان پر ایمان پیش کیا جاتا تو وہ ڈیسیجن لیتے پھر بنانی سکیں گے کیونکہ ان کی سرشت میں جو چیز ہے وہی کریں گے تو بہرحال اب اس سے زیادہ ہم کیا کہیں اس ہمارے میں اور ویسی بھی یہ ہمارے مسائل ہیں نہیں ہمارے ہاں لوگ ان مسئلوں میں زیادہ علج جاتے ہیں جن کا تعلق ان سے نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا اس کے ساتھ کیا ہوگا دیکھیں جی فیصلہ نہ آپ نے کرنا ہے نہ میں نے کرنا ہے اصول ہمیں بتا دیئے گئے ہیں اصول یہ ہیں کہ جو ہدایت کا میسج آنے کے بعد انکار کرے گا وہ کافر ہے اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا وہ مشرک ہے اور مشرک اگر ہدایت پیش کی جائے اس سے قبول نہ کرے تو وہ مشرک ایسا ہے جو کافر بھی ہو گیا کیونکہ کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا کفر کیا ہے انکار کرنا تو اس لیے وہ دونوں زمرے میں آ گیا تو اہل کتاب میں سے جن لوگوں تک اسلام کی تعلیمات پہنچی انہوں نے اسے سننے کے بعد رد کر دیا تو کافر ہو گئے کفر کیا نہ انہوں نے اور کافر کا جنت میں کوئی کام ہے نہیں تو بات بڑی واضح میرا خیال ہے کہ اس سے آپ کو سمجھ میں آگئے ہوگی بات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری